اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت دی اس کائنات میں اس دنیا میں اللہ پاک کا اپنے بندوں پر وہ احسان جسے ہم یہ کہیں کہ یہ سب سے بڑا احسان ہے وہ ہے ایمان کی دولت کا ملنا اللہ تعالی نے جس کو ایمان کی دولت دی پھر چاہے اس دنیا میں اسے اور کوئی نعمت نہ ملے پھر بھی وہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہے خوش قسمت ہے کہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت دی اور کوئی شخص اگر ایسا ہو کہ اسے ساری دنیا مل جائے لیکن اللہ نے اگر اسے ایمان نہیں دیا ہے تو وہ دنیا کا بدترین اور بدنصیب شخص ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان نہیں دیا اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی عقیدت کی بات نہیں ہے بلکہ اس کائنات کے خالق اور مالک نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے اس نظام میں جو لوگ آئے ہیں اللہ پاک نے جس کو بھی وجود عطا کیا ہے اور اس دنیا میں اپنی نعمتوں سے نوازہ ہے یہ ذابطہ ہے جس بات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے جس دنیا میں ہم ہیں اس دنیا سے پہلے ایک جہان اور تھا جہاں ہم تھے جس کو ہم ماں کا پیٹ کہتے وہ بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں تھی جب تک اللہ پاک نے چاہا ہم ماں کے پیٹ میں رہے اور اللہ پاک کے حکم سے جو وقت مقرر تھا ماں کے پیٹ سے منتقل ہو کر کے اس دنیا میں آگے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کے پیٹ سے پہلے بھی ایک عالم تھا جس کو عالمِ ارواح کہتے اللہ پاک نے جب ہماری روحوں کو پیدا کیا تھا تو تمام روحیں عالمِ ارواح میں اللہ پاک نے رکھی اور جب اللہ پاک چاہتے ہیں تو عالمِ ارواح سے وہ روح منتقل ہوتی ہے اور کسی خاتون کے پیٹ میں جو بچہ وجود پاتا ہے اس بچے کے جسم میں داخل ہوتی اس دنیا کا اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے تو عالمِ ارواح بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں جب تک رہنا مقدر تھا رہے وہاں سے ماں کے پیٹ میں آنا ہوا اور ماں کے پیٹ میں جب تک رہنا مقدر تھا رہے وہاں سے اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے اس دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے ابھی اس مدرسے کے نازم مولانا ساجید اشاتی صاحب نے شاہید اشاتی صاحب نے تذکرہ کیا مدرسے کے ذمہ دار جن کے درد اور کربوں کی وجہ سے یہ مدرسہ وجود میں آیا حاجی ریاض احمد صاحب آج ہمارے درمیان نہیں ہے اور حافظ ریاض جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں آئے تھے اور دنیا سے چلے گئے مجھے جو بات کہنی ہے کہ یہ دنیا بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے جتنے لوگ آئے ہیں ایک وقت مقررہ لے کر آئے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی عمر کتنی جب وہ وقت تو پورا ہو جائے گا اللہ کی جوارِ رحمت میں جانا ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائناتِ انسانی میں تشریف لائے تھے اللہ پاک نے قرآنِ کریم میں ایک ذاقتہ ذکر کیا ہے کہ کہ سمندر کے پانی پر جو جھاگ ہوتا ہے اس کا نصیب اور مقدر ہی مٹ جانا ہے اور اس دنیا میں جو چیزیں نفع بخش ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقررہ وقت تک باقی رکھتے یہ اس کائناتِ انسانی کا ایک نظام ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے لیکن آپ اگر دیکھیں گے کہ سمندر کے پانی پر سائلاب کے پانی پر جو جھاگ آتا ہے اس کی زندگی اور وجود کتنا ہوتا ہے وہ جھاگ میں بلبلہ بنتا ہے اور فوراں وہ توڑ بھی جاتا ہے ختم ہو جاتا لیکن جو چیزیں اللہ کے بندوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے کچھ وقت تک باقی رکھتے اس کائناتِ انسانی میں اگر آپ دیکھو گے تو سب سے زیادہ انسانیت کے لیے نفع بخش کوئی ذات تھی تو وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تھی اللہ پاک جیسے رب العالمین ہے قرآنِ کریم کی پہلی صورت اور اس صورت کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے یعنی سارے جہانوں کا پروردگار ہے اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا تو یہ بات کہی کہ یہ عالمین کا رب ہے رب العالمین اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے متعلق فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجائے تمام عالموں کے لیے اور میں نے بتایا کہ ایک عالم یہ دنیا ہے جس میں ہم ہیں اس سے پہلے ایک عالم تھا ہمارے لیے ماں کا پیٹ اس سے پہلے ایک عالم تھا جس کو عالمِ ارواح کہتے ہیں جس طرح ہم عالمِ ارواح میں ہمیشہ نہیں رہے ماں کے پیٹ میں ہمیشہ نہیں رہے اسی طرح اس عالم میں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے یہاں سے بھی ہمیں منتقل ہونا ہے اسی لیے جب کسی کا وقت تو پورا ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو پھر پکارا ہوتا ہے کہ فلا شخص کا انتقال ہو گیا گزر گئے آئے تھے گزر گئے اور گزر کر کے قبر کا زمانہ عالمِ برزخ میں چلے گئے اور وہ بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے وہاں سے پھر منتقل ہونا ہے ہمیں عالمِ آخرت میں یہ پانچ عالم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو جس جگہ ہم ہیں اس دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں اگر بھیجا ہے وجود عطا کیا ہے تو آنے کا اور اس دنیا میں رہنے کا ایک خاص مقصد ہے اور اس مقصد کو اگر پورا کرنے میں سب سے بڑی کوئی چیز اگر ہمارے پاس ہے تو وہ ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے جسے ایمان دیا یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسے عطا کی ایمان کی نعمت وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عالمِ ارواہ کہو ماں کا پیٹ کہو یہ دنیا کہو اس کے بعد عالمِ برزق کہو یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عالم جسے عالمِ آخرت کہتے ہیں یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے یہ چاروں عالموں سے آدمی گزر جاتا ہے چاروں عالموں سے گزر جاتا ہے جا کر اسے عالمِ آخرت میں ٹھہرنا ہے وہاں رہنا ہے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے ان چاروں عالموں میں آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ منتقل ہو کر کے آگے بڑھتا ہے آخری ٹھکانہ عالمِ آخرت ہے اللہ پاک نے عالمِ آخرت کو دار القرار بنایا ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ بنایا ہے حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قرآنِ کریم میں کائناتِ انسانی کے لئے اور تمام عالم کے لئے رحمت قرار دیا لیکن اس دنیا میں آپ کے لئے ہمیشہ رہنا مقدر نہیں کیا آپ اس دنیا میں آئے اس آب و گیتی میں آنے کے بعد ترسٹھ سال کا زمانہ گزار کر اللہمہ بررفیق العالی کہتے ہوئے آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ بھی اس دنیا میں رہے نہیں وسال فرما گئے اللہ کی جوارِ رحمت میں چلے گئے علماء نے لکھا ہے کہ جب ہمارے آقا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرِ مبارک ترسٹھ سال کی پہنچی تو ترسٹھ سال کی عمر و پانے کے بعد اللہ پاک کا فیصلہ تھا آپ کو اپنے پاس بلانے کا تو روح قبض کرنے والے فرشتے کو بھیجا تو اس حکموں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ گے تو جانے کے بعد میرے محبوب کے در پر جانا دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کہ سلام کرنا سلام کا جواب ملے گا اندر جانے کی اجازت طلب کرنا اجازت ملے گی اندر جانا اور جا کر میرے محبوب کو میرا پیغام دینا کہ اللہ آپ سے ملنے کے مشتاق ہے اگر آنا چاہیں گے تو لے آنا اور اگر نہیں آنا چاہیں گے تو واپس آ جانا روح قبض کرنے والے فرشتے آئے اللہ کے حکموں کی تعمیل کی آپ کے حجرِ مبارکہ کے باہر کھڑے ہو کر کے سلام کیا ہمارے آقا نے جواب دیا حجرِ مبارک میں داخل ہونے کی اجازت مانگی ہمارے آقا نے اجازت مرحمت فرمائی اندر داخل ہوئے تو ہمارے آقا نے دیکھا کہ ان فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کے سردار حضرتِ جبرائیل بھی تھے ان فرشتوں نے جا کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام پیش کیا اور وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بیماری کے یہ دن میرے ہجرے میں میرے کمرے میں گزار رہے تھے اور جس وقت یہ صورتِ حال تھی اس وقت میں اپنے آقا کو اپنے نبی اور رسول کو سہارہ دے کر کے بٹھائے ہوئی تھی اور میں آپ کے پیچھے بیٹھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرِ مبارک میرے کاندے پر میرے کاندے اور میرے گردن کے درمیان تھا اور میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ جیسے کوئی آیا ہے اور آپ ان سے ان کی بات سن رہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہیں اور میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ جیسے کسی کی طرف مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھ رہے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روح قبض کرنے والے فرشتوں سے پوچھا تھا فرشتوں کی بات سنی تھی کہ اللہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں تو آپ نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا حضرت جبرائیل کی طرف مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھا کہ میں کیا کروں تو حضرت جبرائیل نے آپ کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول اب آپ چلیے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور فرمایا اللہم بر رفیق العلاء اللہم بر رفیق العلاء اور اللہم بر رفیق العلاء تیسری مرتبہ جب آپ کی زبان مبارک سے نکلا تو ہاتھ نیچے گر چکا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے آقا ہمارے درمیان نہیں تھے وصال فرما گئے تھے میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات انسانی میں اللہ تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تھا پورے عالموں کے لئے رحمت آپ کا وجود انسانیت کے لئے سب سے بڑی نفع کی چیز تھی لیکن اس دنیا میں اللہ نے کسی کو قیامت تک کی زندگی نہیں دی اپنے محبوب کو جب تک رہنا مقدر تھا اس دنیا میں رکھا پھر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو جب حضور نہیں رہے تو ہم میں سے کون رہے گا جانا سب کو ہے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے ہم یہاں آئے ہیں خاص مقصد کے تحت اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر اللہ کے نبی کی مان کر زندگی گزاریں گے اور اس حال میں ہم اس دنیا سے جائیں گے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں نجات کا مغفرت کا پروانہ ملے جنت میں داخل ہونے کا فائسلہ ملے اس لئے ہم اس دنیا میں آئے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے ہم سے اچھے اچھے لوگ آئے ہم سے زیادہ خوبصورت ہم سے زیادہ صلاحیت والے ہم سے زیادہ متقی پرہزگار ہم سے زیادہ خوبیوں والے آئے اور اپنا وقت تو گزار کر کے چلے گئے آج دنیا ان کو بھول گئی کوئی انہیں یاد نہیں کرتا جانے والوں کو لوگ تھوڑے دن یاد کرتے ہیں جانے والوں کو ہمیشہ یاد نہیں کیا جاتا تھوڑے دن یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد اس دنیا کا نظام ہی ایسا ہے کہ آدمی اس دنیا کے الجھنوں میں کام کاج میں لگ جاتا ہے اور جانے والوں کو بھول جاتا ہے ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس کے خاندان میں لوگوں کی میت نہ ہوئی لیکن ان جانے والوں کو آج تک کوئی یاد کرتے نہیں بیٹھتا ہے دن دو دن یاد کرتے ہیں اس کے بعد لوگ اپنے امور دنیا میں لگ جاتے حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے لوگ مٹی دیتے ہیں لوگ مٹی دیتے ہیں تو یہ ہے کہ تین مٹھی مٹی تین مرتبہ مٹی قبر میں ڈالنا چاہیے اور پہلی مرتبہ پڑھنا چاہیے منہا خلق ناکم جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا دوسری مرتبہ مٹی ڈالے تو حکم ہے پڑھا جائے اسی مٹی میں ہم تم کو واپس لائیں گے اور تیسری مرتبہ مٹی ڈالتے ہوئے پڑھا جاتا ہے کہ ہم اسی قبر سے اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے فقہاں نے لکھا ہے کہ جب پہلی مرتبہ آدمی مٹی ڈالے تو سر کی طرف ڈالے یعنی قبر کے میت کا سرحانہ جدھر ہو پہلی مرتبہ مٹی ادھر ڈالے اور دوبارہ مٹی اٹھائے تو بیچ میں ڈالے اور تیسری مرتبہ مٹی جب ڈالے تو پیر کی طرف ڈالے فقہاں نے پوری تفصیل لکھی کس وقت آدمی کو کیا کرنا چاہیے تو تدفین کے تعلق سے یہ ذابطہ ذکر کیا تو اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے اور اسی مٹی سے ہمیں نکلنا ہے میں جو بات کہہ رہا تھا کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے جانا ہے خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ پاک نے ایمان کی دولت دیر اور دنیا میں آنے کے مقصد کو اس نے سمجھا جانا اور اس پر عمل کیا اور اس حال میں دنیا سے گیا کہ اللہ اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ سخص کامیاب ہو گیا قرآن کریم کی آیت ہے کل نفس زائقت الموت ہر جان کو ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ اللہ تعالیٰ تمہارے عامال کی جزا کل تمہیں دے گا کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ یوم القیامہ پھر فرمایا فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ جس شخص کو اللہ پاک نے جہنم سے نجات دے دی جہنم سے دور کر دیا وَعُدْ خِلَلْ جَنَّةِ اور اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل فرما دیا فقد فاز وہ شخص کامیاب ہو گیا تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہاں ہم آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں اللہ پاک ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے جنت کا فیصلہ فرمائے اور جس شخص کے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ فیصلہ اس کے برقس اگر ہوا کہ اس دنیا میں ہم آئے اللہ نے ایمان کی کے بعد بھی ہم نے نیک آمان نہیں کیے من مانی زندگی گزاری نمازیں ہم نے چھوڑی روزیں ہم نے چھوڑے زکاة ہم نے بچا کر کے رکھی اور ہم نے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا جیسے چاہا دن رات گزار لیے اور اس دنیا سے چلے گئے تو آگے کی منزل مشکل ترین منزل ہوگی اور جانا برحق ہے کوئی کو پورا کرنے میں سب سے بڑی مددگار چیز ایمان ہے اور اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے ایمان کی دولت دی ہے ہر ایک کو اللہ نے اس سے نوازا ہے فرق اتنا ہے کسی کا ایمان طاقتور ہے اور کسی کا ایمان کمزور ہے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے اور یہی ایمان ہے جو ہمیں جہنم سے بچا کر یا جہنم سے نکال کر ہمیں جنت میں لے جائے گا لیکن جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اگر انہوں نے اس دنیا میں اچھے عامال کیے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اگر اس نے ایمان کے ساتھ اچھے عامال کرتے رہنے کا معمول بنا رکھا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنا اپنا معمول بنا لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے اسے نواز دیا خوش نصیب شخص ہے اللہ کی طرف سے ایمان کے بعد ملنے والی نعمتوں میں سے دین کے علم کا حصول ہے اور قرآن پاک کی دولت ہے آج الحمدللہ مدرسہ زید ابن حارسہ میں دو بچوں نے حبز قرآن پاک کی تکمیل کی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں بچے ایک ہی گھر کے ایک خاندان کے آج ان کے دادا محترم کی موجودگی میں ذمہ داران مدرسہ نے ان کا استقبال کیا عزت افضائی کی میں انہیں اور ان کے ان بچوں کے والدین کو اور خاندان کے افراد کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل دولت اور کمائی یہی ہے ورنہ بڑے سے بڑے مالدار دنیا دار دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو سب چھوڑ کر کے جاتے آج اتفاق کی بار میں ایک وکیل کے پاس گیا تھا ایک وکیل کے پاس جانا ہوا تھا کسی کام سے وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وکیل صاحب نے ان کا تعریف کرایا کہ یہ رسس سے تعلق رکھنے والے لوگ اور شاید میں ایسا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تعریف اس لئے کرا دیا تھا کہ ہم لوگوں کی گفتگو ہو تو مجھے یہ احساس ہو کہ یہاں پر کون لوگ بیٹھے انہوں نے بتایا کہ یہ اس علاقے میں رسس کی طرف سے سنگٹن کے ذمہ دار یعنی سب کو جوڑنا اور رسس کے پرگرام کو لے کر چلنا اور اسی کے ساتھ ایک صاحب اور بیٹھے تھے ان کی بھی کوئی ذمہ داری تھی تعریف ہوا تعریف ہونے کے بعد وہ مجھے بتانے لگے کہ ہم لوگ آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آج اتنی زیادہ برشتہ چاری بد انوانی لوٹ پارٹ چل رہی ہے سو کروڑ ہزار کروڑ ہزارہ کروڑ روپیہ یہ منشٹر لوگ اور سیاست میں لوگ لوٹ پارٹ کر رہے ہیں دیش کی دولت اور عوام کی دولت لوٹ رہے ہیں کیا کریں گی یہ اگر کسی کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہو تو وہ کیا کرے گا سو کروڑ روپیہ ہو تو کیا کرے گا ہزار کروڑ ہو پچاس ہزار کروڑ ہو تو کرے گا کیا ہو اس موضوع پر وہ لوگ بات کر رہے تھے میں نے کہ موضوع تو بہت اچھا ہے ظاہر بات ہے اگر کسی کے پاس ہزار کروڑ روپیہ بھی ہوگا تو کرے گا کیا ہو تھوڑا سا آپ بھی اس پر غور کرنا جب بستر پر جاؤ گے تو یہ سوچنا کہ اگر مجھ کو ایک ہزار کروڑ روپیہ ملا تو میں کیا کروں گا یہ موضوع ان کے درمیان چل رہا تھا اب لوگ بتانے لگے آدمی مرتا ہے تو سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے میں نے کہ یہ بات تو ہماری مذہبی بات ہے ہم تو ہمیشہ یہ بات کہتے ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی اگر غریب ہے تو دو روٹی کھاتا ہے اور لکپتی ہو گیا تو پانچ روٹی کھاتا ہے کروڑ پتی ہو گیا تو دس روٹی کھاتا ہے اور اگر کروڑ میں تیداد بڑھنے لگی تو اس کی روٹی کی بھی تیداد بڑھتی ہو ایسا تو ہے نہیں بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آدمی غریب ہوتا ہے تو زیادہ کھاتا ہے اور جیسے جیسے اس کی دولت بڑھتی ہے اس کی خوراک کم ہوتی ہے اور ڈاکٹر لوگ کم کرواتے سب سے پہلے اگر بات آتی ہے تو بڑھے کا گوشت مت کھانا آج اگر دیکھا جائے تو یہی ایک چیز اوریجنل باقی رہ گئے باقی سب کی فارمیگ ہونے لگی بکروں کی فارمیگ ہوتی مرگ کی فارمیگ ہوتی تیتر کی فارمیگ ہوتی بٹیر کی فارمیگ ہوتی سب فارمیگ چلو ہوگی اگر اوریجنل کوئی خوراک ملتی ہے تو وہ بڑھے کا گوشت اور سب سے پہلے اس پہ ہی بندی شاتی ڈاکٹر کے پاس گئے وہ دیکھتا ہے سر ہلنے لگتا اور وہ سب سے پہلے خوراک پہ پابندی آجاتی ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بولتے دال کا پانی پینا پالک کی سبزی کھانا دال کا پانی پینا تو جیسے جیسے دولت بڑھتی ہے ویسے ویسے پابندی آنی شروع ہو جاتی غریب آدمی تو اپنا مست کھاتا ہے جو بھی کھانے کا درد کے کھا لیتا سیٹ کھانے سے بھی ڈرتا نا آپ دیکھو یہ منسٹر لوگ آتے اپنے پروگرام میں کسی چیز کھانے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے کھانے کی چیز کو بلکل نہیں آپ بہت احتمام کر کے رکھے وہ آتے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے اتنا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ میں کھایا تو کہیں کچھ ہو نہ جائے ایسے حالات تو وہ یہ بتا رہے تھے چرچرک چرچہ کر رہے تھے کہ آج دیش میں بھرشتہ چاری بدونوانی کتنی بڑ گئی لوگ کیا کریں گے اتنا پیسہ مر گئے تو سب چھوڑ کے جاتے سب ہمارے بھی یہی کہنا ہے کہ آدمی مرنے کے قریب پہنچا اسٹیٹ پر علماء اکرام بیٹھے ان کی موجودگی میں ان کے حوصلوں کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے یعنی مرنے کی علامات اس پر آ جائے جس کو مرض وفات کہتے ہیں سکرات کی قیفیت کہتے ہیں اس زمانے میں اگر یہ وسیعت کرے کہ میری پوری دولت مدرسے میں دے دینا میری پوری دولت مسجد میں دے دینا میری پوری دولت یتیم خانے میں دے دینا لوگوں پہ غریبوں پہ تقسیم کر دینا شریعت قبول نہیں کرتی آج ہم اچھی حالت میں ہیں آج اگر ہم اپنی پوری دولت دینا چاہے تو دے سکتے لیکن جب مرنے کی قیفیت تاری ہو گئی اب ہم اگر اپنا سب دینا چاہے شریعت نے روک لگا دیا کہ یہ آدمی ایک تہائی تک ہی دے سکتا ہے وسیعت کرے گا تو ایک چھوڑ کے جانا ہے یہ ایک پیسہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا بلکہ جب انتقال ہوتا ہے تو بستر پہ رہتا ہے پہلے چشمہ اتر جاتا اور انتقال ہوا ہاتھ کی گھڑی اتر جاتی ہاتھ میں انگوٹھی ہو اتر لی جاتی اور آپ کو بتاؤ جب آدمی مر جاتا تو اس کے رشتے دار مسئلہ پوچھتے آہستہ سے مکتی صاحب سونے کا دات لگا ہے سمجھ رہے مسئلہ کیوں پوچھتے سونے کا دات لگا ہے نکال لے کیا تو شریعت انہیں مسئلہ بتاتی ہے کہ اگر مییت کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو اور سہولت سے نکل سکتا ہو تو آپ نکل سکتے لیکن اگر مییت کی بے حرمتی ہو سکتی ہے تو پھر آپ نہیں نکل سکتے یعنی آدمی اس طرح اب بدن پر جو کپڑا ہے وہ بھی اتار لیتے نا وہ بھی اتار لیتے اور غسل دینے کے بعد سادے کپڑے میں اس کو کفن دیا جاتا ہے فقیر قبر میں جاتا ہے اسی طرح امیر بھی قبر میں جاتا ہے اسی حالت میں ایسا نہیں ہوتا کہ غریب آدمی ہے تو اس کو لٹھے کا مارکین کا سادہ کفن دے دیں اور امیر آدمی مرا ہے تو اس کو سفید رشمی لباس میں کفن دیں ایسا بھی نہیں ہوتا سب بیسے ہی رہتے ایک جیسے تو دنیا سے آدمی جائے گا تو دنیا اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے وہ یہیں رک جاتی ہے اس کا گھر اس کا کارخانہ اس کی سائزنگ اس کی دولت سب روک لی جاتی ہے اور اس کو بالکل ننگا وچھا کر کے کفن پہنا کے کبر میں ڈال دیا جاتا ہے اب اس حالت میں آپ غور کرو آپ کو کیا چیز کام آئے گی آگے زمانے میں ہمیں سفر میں جانا رہتا ہے تو بیگ میں دو جوڑا کپڑا رکھو توٹ پیسٹ رکھو مسواک رکھو ٹارچ رکھو پتہ نہیں کیا کیا سامان لوگ الگ الگ چیزیں پوری تیاری کے ساتھ جاتے جبکہ یہ دو چار دن کا ہفتے دس دن کا سفر رہتا وہ سفر جو اتنا لمبا سفر ہے کہ اب وہ اپسی نہیں ہے اس سفر کے لئے کیا تیاری ہماری کیا لے کے جا رہے ہم یہ غور کرنے کی بات آگے کام آنے والی چیز ایمان ہے آگے کام آنے والی چیز نیک آمال ہیں جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر میں نماز روزہ زکاة حج قرآن کریم کی تلاوت اچھی خوبصورت انسانی شکل میں آکر اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے اور جب منکر نقیر سوال جواب کے لئے آتے ہیں رب کا تیرا پروردگار کون یہ آدمی نیک ہوتا ہے ایمان اور نیک آمال کے ساتھ گیا ہے تو وہ ڈٹ کر کے کہتا ہے رب میرا پروردگار اللہ ہے پھر وہ پوچھتا ہے وہ فرشتہ منکر نقیر پوچھتے ہیں کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ کہتا دین دین اسلام ہے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شبیح مبارک بتائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ماں تقول فی حضر رجل ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اگر وہ صاحب ایمان ہے اپنے آقا کی سنتوں پر علائی شریعت پر عمل کرنے والا ہے تو اللہ پاک اسے یہ الہام اور القا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آقا کو پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو وہ ہیں یہ ہمارے نبی ہیں یہ ہمارے رسول ہیں ہمارے پاس قرآن کریم لے کر آئے ہدایت والی باتیں لے کر آئے ہم نے آپ پر ایمان لیا آپ کی باتوں کی تصدیق کی ہم نے زندگی آپ کی شریعت آپ کی سنت پر گزاری حدیث پاک میں آتا ہے پھر اس نے کہا جاتا ہے نمک نومت العروس دلہن کی طرح بے خوف مطمئن ہو کر کے سو جا پھر یہ میت جب سوتا ہے تو کب تک سوئے گا قیامت تک سوتا رہے گا آئے گی پہلا سور پھوکا جائے گا تو یہ سوتا رہے گا دوسرا سور پھوکا جائے گا تب اس کی آنکھ کھلے گی اور اس کو ایسا لگے گا کہ نین پوری نہیں ہوئی اور مجھے اٹھنا پڑا یہ اٹھے گا اور پھر میدان محشر کی طرف جائے گا میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے قرآن کریم کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے داہنے ہاتھ میں سیدھ ہاتھ میں نام عمل کیا قرآن جن کے نام عمل داہنے ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے جن کو نام عمل داہنے ہاتھ میں مل جائے گا وہ اسی وقت مطمئن ہو جائیں گے کہ ہمیں نام عامال داہنے ہاتھ میں دیا گیا ہے انشاءاللہ ہماری نجات ہوگی اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا اور جن کو نام عامال الٹے ہاتھ میں ملا انہوں نے دنیا میں سن رکھا تھا کہ جن کو نام عامال الٹے ہاتھ میں ملا یا جن کو نام عامال پیٹ کی طرف پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دیا گیا یہ اشارہ ہے کہ ان کی آخرت برباد ہو گئی قرآن کریم میں آتا ہے وجوہ یوم اید مصفرہ وہ دن ہوگا میدان محشر کا دن کہ کچھ چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے وجوہ یوم اید علیہ غبرا کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو گرد آلود ہوں گے ترحقوہ قطرہ جن کے چہرے کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی میدان محشر میں نام عامال ملتے ہی آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی نجات ہوئی اور کس کی گاڑیا ٹک گئی ایک حافظ قرآن جو دنیا میں ایمان لایا اللہ کے حکموں کو اللہ کی شریعت کو اللہ کے دین کو نبی کی بات کو مانا تصدیق کی اور قرآن کریم کو اس نے حفظ کیا حافظ کے ماباب کل میدان محشر کے اندر نور کی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے سر پر تاج ہوگا جو چاند اور سورج کی طرح چمک رہا ہوگا لوگ ان کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ شاید یہ پچھلی امتوں کے نبی ہیں حالانکہ وہ پچھلی امتوں کے نبی نہیں ہوں گے وہ تو حافظ قرآن کے ماباب ہوں گے اللہ میدان محشر میں اس طرح نوازے گا کہ انہوں نے دنیا میں میرا کلام یاد کیا تھا سینے میں جمع کیا تھا دن میں اس پر عمل کرتے تھے رات میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے اور میرے کلام کو یہ عزت بخشی تھی یہ مقام دیا تھا کہ اسے اپنے سینے میں جگہ دی تھی حافظ قرآن کے تفیل اس کے ماباب کو اللہ یہ عزاز عطا کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اندازہ کرو کہ جب ماباب جو تفیلی ہیں حافظ قرآن کے اللہ ان کو اتنی عزت دے رہا ہے تو خود حافظ قرآن کو اللہ کتنا نوازے گا کتنا نوازے گا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا حافظ قرآن کے متعلق آتا ہے کہ میدان محشر میں اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے تجھ کو حافظ قرآن بنایا ہی اس لئے تھا کہ ہم تجھے جنت میں جگہ دینا چاہتے حافظ قرآن دنیا میں قرآن کریم حفظ کیا قرآن کریم کے حکموں پر عمل کیا مرتے دم تک قرآن کریم کو یاد رکھنے کی جد و جہد اور کوشش کرتا رہا اسے مرتے دم تک یاد رکھا تلاوت کرتا رہا دن میں رات میں جب موقع ملا قرآن کریم پڑھتا رہا اور مرتے دم تک قرآن کریم کو یاد رکھا اس کے حلال کو حلال جانا اس کے حرام کو حرام جانا اور حلال اور اللہ کے حکموں پر عمل کرتا رہا حرام سے اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتا رہا جب یہ دنیا سے جائے گا تو یہیں سے اس کے لئے راحتوں کے فیصلے ہوں گے اور میدان محشر میں جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو اللہ پاک حافظ قرآن کو میدان محشر میں یہ عزاز عطا کریں گے اسے حکم ہوگا کہ اپنے خاندان کے یا جن لوگوں کو تم اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہو دس لوگوں کو تم چن لو جنت میں لے کے جاؤ میدان محشر میں لوگ نفسی نفسی میں مبتلا ہوں گے ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا قرآن کریم میں اللہ پاک نے میدان محشر کا نقشہ کی جا تو فرمایا کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا جس سے جان پہچان ہے جس سے تعریف ہے ان سے آدمی میدان محشر میں بھاگے گا ماباپ اولاد سے اولاد ماباپ سے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے لوگ ایک دوسرے سے دور دور رہیں گے کیوں رہیں گے آپ اگر تفسیر میں کتابوں میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مفسرین نے اس کی کیا وجوہات ذکر کی ایک وجہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رہے کبھی ہم نے ان کے ساتھ بھلائیا اور احسان کا معاملہ کیا ایسا نہ ہو کہ لوگ نیکی مانگنے لگ جائیں ماباپ کہے کہ ہم نے تم کو پالا پوسا کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا بڑھا کیا ہم نے تمہارے لئے دکھ اٹھائے تکلیفیں پہ اٹھائیں آج تم کچھ نیکی ہم کو دے دو یہ موڑ نہ آئے اولاد ماباپ سے دور بھاگیں گے اور یہی حال ماباپ کا ہوگا اور تمام رشتے داروں کا ہوگا کوئی کسی کے قریب نہیں جائے گا جان پہچان کے لوگوں کو لوگ دیکھ کر اندیکھی کریں گے لیکن ایک حافظ قرآن ہوگا جس کو اللہ یہ عزاز عطا کریں گے کہ تو بھی جنت میں جا اور دس لوگوں کو لے کے جا وہ اپنے ماباپ کو خاندان کے لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو حافظ قرآن بننے میں اس کے مددگار تھے مدرسے میں چندہ دیتے تھے یا ذمہ داری لے لی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے حافظ بنے گا یہ میرا پوتا ہے حافظ بنے گا اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ مدرسے میں جو بچے پڑھتے تھے آ کر ذمہ داری لی کہ یہ بچہ جب تک حافظ نہیں ہو جائے گا اس کی فیس میں بھروں گا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا سال کے دو پانچ جوڑے کپڑے میں بنا کے دوں گا بیمار ہوگا علاج میں کروں گا حافظ بننے میں تین سال کے زمانے میں چار سال کے زمانے میں اس کو جیب خرچ میں دوں گا مدرسے میں اگر کھاتا ہے تو خورا کی فیس میں بھروں گا علماء نے پورا حساب کتاب لگایا مدرسوں میں جہاں بچے رہ کر کے پڑھتے ہیں کہ مدرسے کی طرف سے ان کو ہسٹل ملتا ہے مدرسے کی طرف سے ان کو کھانا دیا جاتا ہے بعض مدرسوں میں فیس لی جاتی ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جا کر کہتے ہیں کہ اس کی خورا کی فیس کتنی ہے مدرسے والوں نے بتایا کہ مہینے کا دو ہزار روپیا کہا کہ یہ دو ہزار روپیا ہر مہینہ خورا کی فیس ہم دیں گے اور حافظ قرآن کو سال میں دو پانچ جوڑا کپڑے ہم دیں گے اس کا جیب خرچ ہم تین سال تک خرچہ اٹھا ہے پورا حساب کتاب آپ جوڑو ایک لاکھ روپیہ کا خرچہ ہے کتنے کا خرچہ ہے زور سے بولو ایک لاکھ روپیہ کا خرچہ ہے ایک حافظ کے پیچھے اگر ایک لاکھ روپیہ کے بدلے میں آپ کو جنت ملے تو یہ سعودہ سستہ ہے یا مہنگا ہے بہت سستہ ہے حافظ قرآن کو جب اللہ یہ اختیار دیں گے کہ تو اپنے ساتھ دس لوگوں کو جنت میں لے کے جاب تو سب سے پہلے وہ ڈھوڑے گا کہ اللہ میں حافظ بنا تو اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے اور یہ مقام دیا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو ڈھوڑے گا کہ کس نے میرا خرچہ اٹھایا تھا کس کی بدولت میں حافظ بنا تھا سب سے پہلے اس کو بلائے گا بابا چچا دادا نانا آؤ آج میں یہ پیغام دینے دے کر اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ حافظ قرآن اپنے ساتھ دس لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو جنت کا ٹھیکانہ آتا کریں آپ خود حافظ بنیں اور مشکل نہیں ہے حافظ بننا مشکل نہیں ہے اب یہ چودہ سودہ پندرہ سال کے بچے تین سال محنت کیے حافظ بن گئے تو کیا آپ حافظ نہیں بن سکتے بن سکتے یہ جتنے بچے ہمارے سامنے بیٹھے کون کون حافظ بنے گا ہاتھ اٹھانا ماشاءاللہ اللہ آسان کر دے ایک بچہ دونوں ہاتھ اٹھایا ہے بس ہاتھ نیچے کر لو آپ حافظ بنے اللہ آپ کو جنت دے گا اور آپ کو یہ عزت دے گا یہ مقام دے گا کہ تم دس لوگوں کو جنت میں لے کے جا سکوں تو آج جو بڑے لوگ ہیں ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بچے تین سال محنت کر کے حافظ بن سکتے ہیں تو کیا آپ حافظ نہیں بن سکتے بن سکتے آپ چاہو گے تو بن سکتے ہو آپ حافظ بنو تاکہ کہتے ہیں نہ کہ بل ہو تو اپنا کسی کی محتاجگی نہیں آدمی خود حافظ قرآن ہو اور خود جو ہے اللہ کے حکموں پر عمل کرتا رہے کل میدان محشر میں کسی کی محتاجگی نہیں رہے گی اللہ یہ عزاز دے گا اور فرمائے گا کہ میں نے تجھ کو حافظ بنایا ہی اس لیے تھا کہ تجھے جنت دینی اور پھر اللہ بولے گا دس لوگ کو لے کے جا تو خود حافظ بنو اور اگر خود حافظ نہیں بن سکے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو حافظ قرآن بناو اور اگر آپ کے بچی بچے بڑے ہو گئے اور آپ وہ پڑھنا نہیں چاہتے اپنے پوتی پوتوں کو نواسی نواسوں کو آپ حافظ قرآن بناو جب یہ حافظ قرآن بن جائیں گے زندگی بھر قرآن پاک پڑھیں گے اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے اور اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر آدھا کرتے رہیں گے کل یہ آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے اور اگر آپ کو اولاد نہیں ہے یا آپ کو یہ موقع نہیں ملا کہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا سکو تو مدرسے میں پڑھنے والے اپنے پڑوس میں رہنے والے اپنے خاندان میں جو بچے ہیں ایسے بچوں کو آپ حافظ بننے کے لئے مکتب میں پہنچاؤ مدرسے میں پہنچاؤ اور ان کا خرچہ اٹھاؤ دیڑھ لاک روپیہ خرچہ کرنے پر ایک بچہ حافظ بن جاتا ہے اور یہ بچہ آپ کے تعاون سے حافظ بنا تو انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا میں آپ کو بہت آسان نسخہ بتا رہا ہوں تو مدارس کا تعاون کیجئے مکاتب قرآنیہ کا تعاون کیجئے ایسا تعاون کیجئے کہ مکتب میں اور مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کو ہم اچھی تنخواہ دے سکے آج اتنی معمولی تنخواہ ہم ان کو دیتے ہیں کہ اتنے پیسے میں گھر چل ہی نہیں سکتا ابھی میں مولانا شاہد سے پوچھوں گا تو یہ بھی تھوڑا سا بتانے میں جھچکیں گے یعنی اتنی کم تنخواہ ہم دیتے ہیں کہ کسی کو بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہم اگر مدرسے میں اچھا تعاون دیں گے تو مدرسے میں ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دینے والے ناظرِ قرآن پاک پڑھانے والے حافظِ قرآن بنانے والے اساتذہ کرام کو ہم اچھی تنخواہ دیں گے اور یہ ہماری آخرت بنانے والے ہم جو ہے ان کی دنیا میں اچھی طرح گزر بسر ہو سکے ہم ان کو اچھی تنخواہ دیں گے اور ان کے بدلے اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا یہ ہمیں ہماری آخرت بنا دیں گے یہ ہمارے بچوں کو عالم بنائیں گے ہمارے بچوں کو سچا پکا دیندار مسلمان بنائیں گے ہمارے بچوں کو حافظِ قرآن بنائیں گے اور یہ بچے جب پڑھ لکھ لیں گے تو ہماری آخرت بنائیں گے اس لیے میں ان دونوں بچوں کو ان کے والدین کو ان کے دادہ دادی کو خاندان کے لوگوں کو دل کے گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور سب سے زیادہ مبارک بات مدرسہ زہد ابن حارسہ کے قائم کرنے والے حاجی ریاض صاحب مولانا شاہد شاتی صاحب اور اس مدرسے کے اسادزے کرام اس مدرسے کا تعاون کرنے والے چندہ دینے والے پاوتی بنوانے والے تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں تین سال کی محنت میں آج یہ دو بچے حافظ قرآن بنے اور ابھی آپ نے مدرسے کی کارگزاری میں سنا کہ انشاءاللہ آئندہ سال آٹھ دس بچے حافظ قرآن بنیں گے بولو آمین آمین اب یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے میں مولانا شاہد صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کو حاجی اخلاق صاحب نے جو تجویز دی ہے کہ آج ہمارے مدرسے میں مکتب نے پڑھنے والے بچوں کی تعداد دیڑ سو ہے یہ ایک ہزار ہونی چاہیے اور ہو سکتی کیوں ہو سکتی ہے آپ کمال پورے کا سروے کرو ایک ہزار نہیں آپ کو دس ہزار بچے مل جائیں گے چھوٹے بڑے ملا کے اس لئے ہزار بچے کوئی بہت بڑا فیگر ہے ایسا نہیں مدرسے کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ جس طرح دین کے لئے کچھ لوگ گشت کرتے ہیں آپ مسلمانوں کے بچوں کو دیندار سچا پکا مسلمان دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے والا اور انہیں حافظ قرآن اور ناظر قرآن پاک کی تعلیم مل جائے آپ سروے کرو گھر گھر جاؤ اور گھر گھر جا کر کے بچوں کو بڑوں سے گزارش کر کے سمجھا بجا کر کے ان بچوں کو آپ مکتب میں لاؤ مدرسہ زہد ابن حارسہ میں لاؤ اور یہ جو انعامات ہیں ہمارے ہمارے سٹیج پر فاروق ممبر صاحب ہیں وقیل ہیں شفیق قریشی وقیل قریشی ہیں ابھی مجھے شفیق قریشی کہنے لگے انعامات دیکھ کر کے کہ یہ بچوں کی حوصلہ افضائی کے لئے اچھی بات ہے آج جن بچوں کو انعام ملے گا یہ بچے جب انعام لے کر گھر جائیں گے اور آج اس جلسے میں ان کو انعام دیا جائے گا تو جن بچوں کو انعام نہیں ملا ہے ان کو بھی حوصلہ ہوگا کہ میں بھی مدرسے میں پڑھوں گا اور میں بھی پڑھ کر کے اچھا نمبر لا کر آگے آ کر میں بھی انعام لے کر جاؤں گا تو یہ جو انعامات کی تقریب ہے انہیں دیکھ کر خوشی ہوئی اور انہوں نے ایک جملہ کہا میں شاہد مولانا شاہد اشاتی صاحب تک منتقل کر رہا ہوں مدرسے کے ذمہ داران تک منتقل کر رہا ہوں ان کا یہ کہنا تھا اگر ہم سے ملتے ہم سے بولتے تو ہم بھی اس میں حصہ لیتے اس لیے مولانا شاہد صاحب آجی اخلاق صاحب آئندہ سال ان بچوں کو انعامات دینے کے لیے آپ محلے کے جتنے ایسے افراد ہیں جو حصہ لے سکتے ہوں ان کے پاس جانا ان سے ملنا ان سے اپیل کرنا اور محلے کے تمام ذمہ داروں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے قوم کے اپنی ملت کے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے آپ سال بھر مدرسے کا تعاون کرتے ہیں جب یہ تقسیم انعامات کا موقع آئے تو آپ اچھا انعام دو گھر میں اس سے بچوں کو حوصلہ ملے گا کہتے نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اور ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے حافظ قرآن بچوں کو ایسا انعام ملنا چاہیے کہ بچے گد گد ہو جائے ابھی صدر صاحب نے سو سو روپیہ دیا تو اس کو تھوڑا سا جھٹکہ لگا تو میں نے پانچ پانچ سو روپیہ ملا گیا ان کو چھے سو روپیہ دیا انعام دو تو ایسا انعام دینا چاہیے کہ جو بچہ حافظ بنے اس کی طبیعت خوش ہو جائے نظم پڑھنے والے تقریر کرنے والے بچوں کو انعام دیا گیا حافظ قرآن کو لوگوں نے دیا ہی نہیں اس لیے آج میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا مدرسے کا اس طرح کا اور کچھ انعامات دینے کے لیے پیسہ لے کر کے آئیے اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے آپ انعامات دیجئے تاکہ محلے کے بچوں کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے حوصلہ اور رغبت ملے اور یہ چیز انشاءاللہ آپ کی آخرت بنائے گی کہتے نا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ حافظ بنے تو حافظ کو عزت دینی چاہیے اگر یہ چاہتا ہو کہ میرے بچے میرے خاندان کے بچے عالم بنے مولانا بنے تو عالم اور مولانا کی عزت کرنی چاہیے اور عزت افضائی کے لیے بہت سارے طریقے عید آ رہی ہے رمضان آ رہا ہے رمضان میں آپ اپنے لیے باسمتی چاون لاتے اپنے گھر میں اچھا پکانے کے لیے مہنگے مہنگے سامان لاتے ترری کا مسالہ لاتے مسجد کے امام صاحب کو بھی دیجئے مدرسے میں پڑھانے والے مولانا لوگوں کو بھی دیجئے مکتب میں پڑھانے والے اسادزہ کو دیجئے آپ اپنا اپنے گھر والوں کا کپڑا بناتے ہو آپ دو چار جوڑا کپڑا زیادہ خرید مسجد کے امام موزن خادم مکتب میں پڑھانے والے مدرسے میں پڑھانے والے اسادزہ کرام کو آپ نے اگر سال میں ایک جوڑا کپڑا دیا ایک کپڑا آپ خرید ہوگے ہزار روپیے کے اندر آپ کا جوڑا آ جائے گا کہ آپ مسجد کے امام موزن خادم مکتب کے اسادزہ مدرسے کے اسادزہ کو سال میں ایک جوڑا کپڑا نہیں دے سکتے آپ ان کی عزت افضائی کیجئے آپ ان کی دنیا سوارنے کی فکر کو فکر کیجئے انشاء اللہ یہ آپ کی آخرت بنا دیں گے اور یہ چیز آپ کے لئے معاوین و مددگار ہوگی میں مولانا شاہد صاحب کو مدرسے کے تمام ذمہ داران کو اور آج اس پرگرام کو رونک بخشنے کے لئے اس تیر پر جتنے علماء حفاظ اور محلے کے ذمہ داران اور اسی طرح سماجی خدمتگار آئے ہوئے ہیں اتنا بڑا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ دین کو اتنی اہمیت اور اتنی عزت تو دینا چاہئے اگر آپ نے اس طرح کا معمول بنا لیا کہ مدرسوں اور مکتب کے پروگرام کو آپ نے اسی طرح بنا سوار کر کے پیش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ یہ عمل ہمارے لیے ہمارے بچوں کی آخرت بنانے کے لیے معاوین و مددگار ہوگا قرآن پاک کی ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ تم میں سے جو شخص نیک عمل کرے گا پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو ہم اسے شاندار زندگی عطا کریں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہمارے نیک عمال کا اللہ ہمیں بہترین بدلہ دے گا اللہ اپنی بات میں سچا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوات